موائسے کر کے آپ اسے ساتھ چھیڑ رہے ہو تو مطلب غلط کام کون کر رہا ہے میں تو نہیں کر رہا نا آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ کی بحث سر لو جی مولانا قاسم سے باقی بکس باقی جہاں تک دیکھیں باقی جہاں تک امامت کا تعلق ہے نبوت یا امامت کی حوالے سے مخائل ہیں اس حوالے سے میں نے آپ کو بکس بھی بیج دی ہیں آپ نے اس بندے کو بھی بیجنا ہے جس نے یہ آرڈیو میسیج جو بیجا ہے نا اس کو بھی آپ نے یہ بکس بیجنا ہے کہ آپ پہلے امامت کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح کی اختیار تھا اس کی اختیار کے حوالے سے یہ ساری چیزیں پہلے آپ لوگ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد پھر جا کے آپ کسی کے ساتھ پیس و مباشر کر لیں یہ نہیں ہے کہ مظہر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جماعتات بھی مظہر میں آتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں وہ مظہر کلاتے ہیں وہ خلیفہ خدا کلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہو گیا کہ ان ہندووں کو آپ پورا کیوں کہ پھر ایک بندہ قائن کا شاب پیتا ہے تو قائن کا شاب پیتا ہوگا نا تو آپ اس کو برا کیوں کہہ رہے ہو ٹھیک ہے نا اس کو برا کہنے والی غلط بات ہے آپ خود غلط ہو گئے نا اپنی دلیل میں آپ خود غلط ہو گئے ہیں کیونکہ جس طرح کی دلیل آپ دے رہے ہو تو آپ اپنی دلیل سے آپ خود غلط ثابت کر رہے ہو ٹھیک ہے جنہوں نے دلیل دیئے وہی وضاحت کریں گے مولانا قاسم السلام علیکم جی جناب مکی صاحب یہ کچھ نے کہا کہ گائے کے اندر اللہ نظر آتا ہے ہم نے کہا کہ گائے سے بھی ایک بات کی گیرے مکوڑے اللہ کے مظہر جاہر بات ہے اللہ کے اندر سے معنی کا تعیون کرے نا اللہ کیا فرماتا ہے اللہ کے مظہر کے معنی کا پہلے تعیون کرتے ہیں اللہ کے مظہر سے تعیون کا کیا مظہر ہوتا ہے مظہر آپ کرو تعیون کر کے بتاؤ تعیون یہ سمجھتا ہوں کہ میں پتر کے اندر ایک کیڑا ہے اس کے موں میں بھی جب سب از چیز نظر آتا ہے تو مجھے اللہ پر میرا یقین بلیو اور مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو پالنے والا اس کو سب از پتہ اس پتر کے اندر کھلانے والا یہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے اس کے چلنے پہ اس کے آہڑ پہ سمند دریاؤں کی روانی پہ آبشاروں کے شور میں ان سب چیزوں کو دیکھتا ہوں البعلت تدلو علی البعیر مینگنی دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے تو ان سب مخلوقات زمین آسمان ان سب کو دیکھ کر مجھے اللہ کی وحدانیت پر اللہ کے ایک ہونے پر ان سب چیزوں پر اللہ کے اختیار اللہ کے ان کو رزق دینے پر ان کی زندگی پر ان کے جینے اس کے مرنے پر یہ سب چیزیں مجھے سمجھ آتی ہے میں اس کو ان سب چیزوں میں اللہ کا ایک مصر سمجھتا ہوں اب آپ مظہر کی طرف آپ مجھے سنیں اب آپ مجھے سنیں اگر آپ کا موقف اس طرح کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ مظاہر تو پہلے بھی لوگوں کو نظر آ رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو کیا مشبوری اس طرح کی پیش آئے کہ انہوں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پر غمروں کو محبوس فرمایا کیا ضرورتی حالانکہ پتھر پہلے بھی تھے ٹھیک ہے نا یہ آبشار پہلے بھی تھے ان آبشاروں سے یہ آوازیں پہلے بھی آ رہی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبروں کو بیجنے کیوں بیجا اس کی وضاحت کر دیں آپ نے اچھا سوال اٹھایا اب یہ ہے کہ یہ پیغمبروں کو بیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان سب چیزوں سے اللہ کے وجود پر تو ایمان لانا لازمی ہے پہاڑ کے چوٹی میں غار میں کوئی رہتا ہو اس پر بھی لازم ہے کہ ان چیزوں پہ غور کر کے وہ اللہ کو مانے جیسے ابراہیم علیہ وسلم نے سب چیزوں پر غور کر کے اللہ کے وجود پر دلیل قائم کیا اور کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے اس کے بعد پھر چاند کو دیکھا کہا کہ یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے پھر سورج کو دیکھا اس کا یہ بھی میرا خدا میں غروب ہونے والی چیزوں کو یعنی اس نے نیگٹ کیا اس چیز کی آپ جو بتا رہے نیگٹ فرمائی ہے کہ یہ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی چیز خدا نہیں ہے خدا کی بہتانیت کو سمجھنا اگر اتنا آسان ہوتا سن لے اگر خدا کی بہتانیت کو سمجھنا آپ میری بات سن لے آپ پہلے میری بات پوری ہونے نہیں دی آپ نے سوال اٹھایا تھا میں کہہ رہا ہوں میں آپ کی تردید کر رہا ہوں میں آپ کی تردید اس لیے کر رہا ہوں میں قرآن ہی سے تردید کر رہا ہوں نہیں آپ اپنی باری پر تردید کر رہا آپ کی باری آئے گی تو بیٹ میں نہ بولے نا تو دیکھو ان چیزوں پر غور تدبر کیا نا اللہ کو سمجھتے میں انہوں نے تو اگرچہ ان کو نفی کیا یہ میرے رب نہیں ہے لیکن تدبر غور فکر کیا اللہ تک پہنچنے کے لئے تدبر سے دیکھیں تدبر کرنے سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے نہ میں تدبر سے انکار نہیں ہی کہ میں انکار انکار کرنا چاہے تدبر آپ ضرور کریں انسانی لجزم پہ بھی تدبر کریں کائنات آپ کو انفرس کے اندر بھی آپ تدبر کر سکتا ہے ایک سکر رحمت کریم صاحب ایک سکر مولانا قاسم ایک سکر مولانا قاسم ایک سکر میں ذرا رحمت کریم کو بتا دوں کہ آپ ابھی لائی پروگرام میں سب آپ کو سن رہے اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ باری باری بات کریں گے مولانا صاحب کی بات پوری ہو جائے پھر آپ کو ہم نہیں کاٹیں گے پھر آپ کی بات پوری ہوگی پھر مولانا قاسم آپ کو نہیں کاٹیں گے تو آپ ذرا یہ جو آڈینس ہے یہ پریشان ہو جائے گی اگر آپ اس طرح چیخہ چیخہ کریں گے مولانا قاسم کی بات پوری ہو جائے پھر آپ اپنے بات رکھیں انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب پیزنبروں کو بھیجنے کیا ضرورت ہے میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ ان مخلوقات پہ الافاق پہ غور کر کے اللہ کی ذات کو ماننا لازم ہے البتہ اللہ تباری و تعالیٰ کہ تمام احکامات کیا کیا ہے ان احکامات کو مخلوق پہ پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبون فرمایا امام ابونی فرحیم اللہ فرماتے ہیں کہ تہاڑ کے چوٹی پر کوئی راہ کسی انسان کو نہیں دیتا قرآن پر رسول پر ایمان لانا لازم نہیں اس پر لیکن آفاق ستاروں کے چنلیں سرچ چاند ستاریں ان پر حویر کر کے بھی اللہ کے ذات پر ایمان لانا اس پر لازم ہے میرا استدلاع یہ ہے ان کے سمان کا جواب یہ ہے کہ تمام انبیاء اللہ کے احکامات پہنچانے کے لیے ہیں ٹھیک ہے رحمت کریم صاحب آپ کی باری ہے چالیں جی اگر آپ کہتے ہیں کہ ان تمام انبیاء کو بیجنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانا ہے جو وائس میسج جاتا تھا اس میسج کے اندر ہماری جو بات ہوئی تھی وہ مظہر کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ مظہر کیا ہوتا اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اس میسج کے جواب کے سلسلے میں کہ مظہر سے میری مراد جو ہے وہ خلیفہ خدا کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا زمین پہ ضروری زمین کے اوپر خلیفہ خدا کے محبوس ہونے کی میں بات کر رہا تھا تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبروں کو بیجنے کا مقصد جو ہے وہ احکامات پہنچانا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ احکامات پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن قرآن کے اندر آپ آپ ذرا پڑھ لیں آپ نے پڑھا ہوگا مولانا اگر آپ ہیں تو آپ نے بہت ساری بہت دفعہ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جیسے ہم نے تم سے جیسے ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے بیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہارا تذکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ آپ آپ سوال کا رخ جو ہے وہ مول رہے ہیں وہ وحدانیت کی طرف مول رہے ہیں توحید کی طرف آپ سوال کا رخ اگر مول رہے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ توحید کو سمجھنا اتنا مشکل ہے جتنا کہ کالی رات میں کالے فتر پہ کالی چونٹی کی آٹھ تو ذرا آپ اس حدیث کے اس حدیث کے حوالے سے ذرا آپ دیکھ لیں کہ آپ توحید کو سمجھنا اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اس کائنات کی اندر غور و فکر ان آبشار اور ان جانوروں کو دیکھیں خدا کی وعدانیت ہماری سمجھ میں آئے گی نہیں خدا کی وعدانیت تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ جو ہے جس کو بیجا کیا ہے خدا کی وعدانیت کو سمجھانے کے لئے جس کو بیجا کیا ہے اگر آپ اس کی اطاعت اور تابداری کریں گے تو تب ہی ہمیں خدا کی وعدانیت سمجھ آتی ہے ورنہ کسی انسان ناقص جو ہے وہ اپنی وہ شش سے کبھی بھی خدا کی وعدانیت کو نہیں سمجھ سکتا ہے اور نہیں وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے کیونکہ قرآن کی آیتیں خود کہتی ہیں کہ آپ قرآن کی آیت اور ان کے اندر جو ہے جو ان کے اندر جو حقائق ہیں ان حقائق کو کھول کھول کے بیان کرنے کا جو اختیار دیا گیا ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو یا زمانے اس حاضی کو دیا گیا ہے جس کو حاضی خدا کیلئے مبوش کیا گیا ہے آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا بہت شکریہ مولانا قاسم آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے جی جناب انہوں نے ایک بات کی جو میں اس کی تردید کرتا ہوں یہ اگر حدیث پڑھتے تو میں اس کی تردید میں سے واضح کرتا کہ توحید جو ہے نا وہ کالے رات میں کالے پتک پر اونٹے وہ کیونٹی کے چلنا بھئی یہ توحید نہیں شرک کے بارے میں لیکن یہ توحید کیا آپ اسے شرک کے بارے میں بعض اوقات انسان نیت میں فالس ہوتا ہے اور نیت میں بالکل سچا ہوتا ہے مولانا صاحب ان کو میوٹ کریں بیچ میں بولتا ہے ان کے دوران میں نے نہیں بولا ہے اپنے باری پوری ہونے کے بعد یہ بول سکتا ہے جو ہے نا یہ وہ شرک خفی کے بارے میں ہے دراصل محدثین اس کو ریا کے بات میں ذکر کرتے ہیں کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ اس نے شرک کیا جس نے صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا اور کہا کہ یہ شرک بعض اوقات انسان کی نیت درست ہوتی ہے صرف نماز کے لیے آتا ہے اللہ کے لیے آتا ہے نیت بھی بانتا ہے لیکن بیچ میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ مجھے نمازی تمجھیں صدقہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے لیکن کبھی کبھی دل میں یہ اس کا ذرہ سب بے تمجھی میں کیا سب کچھ نیت بھی خالص تھا کبھی دل میں خیال آیا کہ بھئی لوگ مجھے سخیق ہیں گے تو اس کو شرک کہا یہ ایسا خبید پھر کیا کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا علاج بھی اسی روایت میں بتا دی اپنے عباس کے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَسْتَافِرُكَا اَنْ کُشْرِكَ بھی عالم مَا عَلَمْ عَالَمْ یا اللہ میں اس شرک کے پناہ مانتوں میں جان کر کروں یا بھول کر کروں جو یہ کہے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا اس حدیث میں مکمل حدیث ان کی آخانیوں کی عادت رہینا آیت بھی عادی پڑھتے ہیں عادت چھپاتے ہیں حدیث بھی عادی پڑھ کیا عادت چھپاتے ہیں آگے اُسَا ایلاز بھی باتا ہے ایسا نہیں ہے ہمیشہ یہ وہ عمل کرتے ہیں مستطح احمد کی حدیث اب وہ محس آشری کی روایت ہے یہ تو اس پر پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے غالبا اب آتے ہیں خلیفہ پر خلیفہ کے رہے ہیں دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے احکامات کے لئے بیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی قرآن کے اَقْمَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدِمِ الرِّجَالِكُمْ حَلَاکِرْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اس میں ثابت ہیں اور دو سب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اَنَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ الْا نَبِيَّ بَعْدِ اس کے بعد ابکر صدیق کو ایک بندرین خلیفہ اللہ کا اس کو ڈانکا کہ میں خلیفہ اللہ نہیں میں خلیفہ الرسول ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے رسول ہیں آخری خلیفہ ہے اس کے بعد کوئی ہوگا وہ خلیفہ الرسول ہوں گا جی مولانا قاسم ٹائم مطمع نہیں ہوگا رحمت کریم صاحب آپ کا ٹائم بلکل مولانا صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اب آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر خلیفہ رسول ہیں تو اسی حوالے سے تو بات چید ہو گئی تھی لیکن آپ نے اس کو لے جا کے وعدانیت کے اوپر لے کے گئے آپ اس کو توحید کے اوپر لے کے گئے تو کیا کہتے ہیں میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں وہ خلیفت اللہ کہلاتے ہیں وہ روح زمین پر خدا کی خلیفے کہلاتے ہیں اور خدا کے خلیفے کے ذریعے سے ہی خدا کا نظام جو ہے کا نفاظ ہوتا ہے کن کے اوپر امت کے اوپر جو ان کی تابداری اور اطاعت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ قرآن کے اندر یہ فرمایا گیا ہے یعنی جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے یقیناً خدا تعالی کی اطاعت کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہاں قرآن خود فرماتا ہے یہاں پہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمائے گا تو وہ یقیناً اللہ تعالی کی اطاعت ہی ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ حریفت اللہ میں آپ کو یہی میں کہنا چاہ رہا تھا اور میں نے آپ کو لکھ کے بیج دیا کہ ایسا ہی ہے لیکن آپ نے کہا کہ نہیں مظہر یہ مظہر کا ملدہ بھی ہوتا ہے یہ جماعتات یہ نواتات اور یہ حیوانات ان کے اندر اس کا ظہور ہوتا ہے آپ نے کچھ اس طرح کا تاثر دے دیا تاثر دے کے اور بحث میں بھی آپ اس طرح کے بٹ چٹ کے حصہ لے رہے ہیں تو میں نے آپ کے اس سلسلی میں پھر میں نے آپ کو کتاب بھی قدب بھی بیج دیا ان محترمہ کے تھو کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں یہ اسماعیلی کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں ان کتابوں کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہے جو خلاف ہے کسی چیز کی خلاف ہے اسلام اگر کوئی بات ان کے اندر آپ کو نظر آتی ہے تو پھر آپ بالکل حق بچانب ہوں گے کہ آپ جس طرح کا بھی بحث و مباشرہ کرنا چاہتے ہیں کر سکیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ بات یہاں پہ ہوئی تھی خلیفت اللہ کے حوال اپنے خلیفت الرسول کو بھی اپنے پیر دیا ہے تو ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خلیفت اللہ کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں پھر تو خلیفت الرسول کے حوالے سے پھر آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونے چاہیے آپ کے پاس 20 سیکنڈ اور ہے کوئی سوال دینا چاہے مولانا قاسم کو تو دے دیجئے بس مولانا قاسم صاحب کو بس یہی سوال کیا دے تو مولانا قاسم صاحب کو میں نے تو اپنا موقف بتا دیا مسئلہ یہی تھا اس بات پر تو ہم دونوں کا اتفاق ہوا کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خلیفت اللہ ہے اس بات پر بھی کہت آپ اگری جائے بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خلیفت اللہ ہے اس کے بعد جو خلیفت چار گزر ہے ہمارے آل سنت والجماعت کے اس کے مطابق اوک سدیر خمر پارو اور حصی میں بھی تاریخ میں بھی حسابیت ہے کہ یہ چار خلیفت گزر ہے ان کو خلیفت الرسول خلیفہ راہ رشدین کہا جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلیفت ہے ان کے مطالب ان کو متعین کرنا قرآن حدیث میں نہیں ہے قرآن حدیث ان کو متعین نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعین نہیں کیا البتہ اشارات دیئے ہیں ان میں سے سب سے پہلے مسلمانوں نے آپس کے شورہ سے عبقر ستیر پھر عمر فاروق پھر عثمان غنی اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی و عنہ امیر المومنین بھی تھے نماز ہیرین کی محمد بھی کراتے تھے جمعہ بھی پڑھاتے تھے حضورت و قصاص یہ چاروں نافذ کرتے تھے ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی چھے مہینے کے لئے ہوئے وہ حضرت معاویہ رضی رضی اللہ تعالی کے حق میں دستوردار ہو گئے یہاں تک خلافہ اس کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی ٹھیک ہے ان کے لئے اہل سنت والجماعت جماعت کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو خلیفہ ہوتے ہیں یہ ان کو چوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں کرتا یہی مومنین کے آپس کے شورا سے ان کو منتخب کرتے ہیں ان کو قرآن حدیث میں کسی فرض واجب حرام کے درجے کی کوئی تبدیلی کا اختیار نہیں مجتہت کی مسئلہ ہو دونوں چیزیں ہونے کے امکان ہو اس میں خلیفہ کر سکتے ہیں اللہ وہ رسول کے خلاف کوئی حکم دے تو اس کے لئے کوئی حدیث کا اصول ہے اللہ کی نافرمانی کا بادشاہ امام خلیفہ حکم دے حطان اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس پر تمام محدثین چاروں اہل سنت کے چاروں اہمہ حنافلہ مالکی شوافے سب اس پر متفق ہے تمام محدثین تمام آل سنت والجماعت دو پونے دو عرب مسلمان اس پر متفق ہیں مرانا قاسم سوال کر دیجئے کوئی خلیفہ امام حکم دے اس کی اطاعت قطع نہیں کی جائے مرانا قاسم سوال کر دیجئے ٹائم ہو گیا ہے سوال کر دیجئے ان کے لئے اب دو سوال ہے کہ آپ خلیفہ اللہ انبیاء کو مانتے ہیں اس کے بعد بھی کیا ایسے ہی جیسے انبیاء کا اختیار تھا اہل بیعت میں سے یا آغا خان کو یا آپ کے امامت میں سے کسی کو بھی اختیار ہے کہ جیسے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکامات پتا تھے ان کے پاس ملنی آتی کی جبرین علیہ السلام آتی تھے ایسے اللہ کی حکامات ان کے پاس بھی آ رہے ہیں جی رحمت کریم سر میں کیا کہتے ہیں مولانا صاحب سے میں پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ حدیث قرآن و حدیث اس چیز کا تعیون نہیں کرتا ہے تو پھر قرآن کے اندر تبیان علیکلی شیئن جو فرمایا گیا ہے وہ کس حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ ہر چیز کا بیان ہے تو اگر قرآن ایک چیز کا مطلب پر کیا کہتے ہیں تعیون نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب معاذ اللہ کی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن جو ہے وہ جن میں قرآن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا سلوشن قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے ایک طرف سلوشن نہیں ہے دوسری طرف قرآن خود یہ فرماتا ہے تبیان علیکلی شیئن کہ ہر چیز کا بیان اس کے اندر آپ کو ملے گا تو اس حوالے سے ذرا آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیے گا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ سارے اختیارات قرآنی حکامات میں اللہ کے حکامات میں تبدیلی کا قرآن و حدیث کے حکم کو تبدیل کرنے کا جیسے انبیاء علیہ السلام کو اختیار تھا جیسے وہ معصوم تھے یا بعد کے انبیاء بھی سارے معصوم ان کو اختیار ہے یہ سوال آپ کے اپنے پاس نوٹ کریں آپ کی اپنی باری میں جواب دیجئے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں تبیان علیکلی شیئی کا ملپ یہ ہے کہ تمام اخکامات کے جو کلی اصول قانون وہ قرآن میں موجود ہے احکامات کے اصول قانون موجود ہے یہ نہیں ہے کہ ہر ارجوزی کو کہ بھئی آپ گھر بنانا ہے گھر کوئی سرخ پہ بناو آپ نے اپنا فلش سیٹ کرنا ہے گھر میں کچھ سرخ پہ کرو آپ نے کہتی ایسے کرنا ہے مہدی ایسے کن اگانا نہیں ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو آپ مولانا صاحب آپ اس کو دوسری طرف دیکھنا جائیں یہاں پہ بھوڑوں اور گھر بنانے کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ دین کا مسئلہ ہے تو دینی احکام کے حوالے سے آپ بات کریں دینی احکام کے حوالے سے آپ بات کریں گھر بنانے اور خودے لگانے کے حوالے سے میں نہیں پوچھ رہا جی جی یہی تو سمجھا رہا ہے باری باری بات کریں گے اچھا رہا ہے دیکھیں نا مولانا صاحب سمجھانے کے لئے آپ مثال جو دے رہے ہیں وہ مثال اس طرح دے دیں کہ وہ دینی احکام کے حوالے سے مثال ہو دینی احکامات کے حوالے سے یا دینی احکامات کے نفاظ کے حوالے سے ہو اس حوالے سے آپ مثال دے دیں یہ نہیں کہ آپ میں نے کب کہا کی میں نے یہ نہیں کب کہا کی قرآن کے اندر گھر بنانے کے حوالے سے گھر کا نقشہ بنانے کے حوالے سے بھی کیا کہتے ہیں اندر ہونا چاہیے میں اس حوالے سے نہیں پوچھ رہا آپ ان کا جواب پورا ہونے دیں رحمت کریم صاحب آپ نے جواب پورا ہونے نہیں دیا آپ نے بیچ میں ٹوک دیا چلیں آپ کو میں اور دو ملک مزید دے دکھوں میں مثال مثال اس طرح کا دے رہے ہیں وہ ان کی پاری ہے آپ ایسا کریں کہ میرے ٹائم پہ ان کو روپ دے میوٹ کرے ان کے ٹائم پہ مجھے میوٹ کرے تاکہ ہم بیچ میں نہیں بولیں گے ترتیب سے بات جاری رہی یہ ایک تو میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ نے خود وضعات کر دی دیکھیں دنیاوی معاملات میں اپنے لئے خریفہ چننا ہے اپنے لئے حکومت کا کوئی بڑا اختیار کسی کو امامت کبرہ کہتے ہیں اس کو وہ چننا ہے مسجد کے جو امامت ہے امامت صغرہ ہے وہ چننایت تمہارے معاملات ہے ان معاملات کو اسلام نے عوام مومنین مسلمانوں کے حوالے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ تیسرے نمبر پر فلان خریفہ ہوگا پانچ پن چھپن دو سو پانچ سو آٹھ سو قیامت تک کے افراد کا نام نہیں لیا قرآن نے یہ مسلمانوں مومنین کے حوالے کیا اپنے لئے خود ہی چوز کرو یہ آپ کا مسئلہ ہے دنیاوی معاملات میں بھی اور حدود قصاص وغیرہ کو ناپس کرنے کے لئے یہ مسلمانوں مومنین کے حوالے ہو چکا ہے قرآن حدیث میں اس کے لئے سریح نصوص موجود نہیں ہے اب جو ہے نا بہت سارے قرآن آیات وغیرہ آپ پیش کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان میں سے پیش کیا پھر میں اس کے عرض انشاءاللہ پیش کروں جی رحمت کریم صاحب آپ پہرے میں نے سوال کا جو میں نے اٹھایا تھا جواب دی بھی ہے اس کے بعد اس پہ بھی تفسیرہ کرتا ہے اپنا سوال جارہ دوبارہ کریں میرا سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ان کے تعلیمات قیامت تک کے لئے قرآن جامعہ کتاب ہے اس کے اصول قیامت تک کے لئے کوئی کتاب کی کوئی دین کی کوئی ان کی تشریح کرنے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قیامت تک کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حادی آخری امام آخری نبی آخری خلیفہ ہے اللہ کے تو اب کوئی ایسا خلیفہ کی ضرورت ہے جو دینی احکام کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی جو قرآن میں نہیں ہے مزید تشریح کرے مزید وضاعت کرے تبدیلی کرے تو وہ ایسے معصوم کوئی معصوم ہے کیا خان معصوم ہے کیا اس کوئی اختیارات ہے کہ وہ قرآن کے حدیث کے جو اس وقت کے حکامات رسول اللہ علیہ وسلم دور کے ان کو اکثر تبدیل کر کے کوئی غور رخ دے دے یہ اختیارات ہے تو کس سے ثابت ہے پہلے یہ بتایا کہ اختیارات ہے یا نہیں اسی سلسلے میں میں نے آپ کو تین کتابیں بیج دیں آپ ان تین کتابوں کا مطالعہ کر لیں اگر ان تین کتابوں کے اندر آپ کے اس سوال کا جواب نہیں ملتا ہے تو پھر آپ اس پہ بیٹھ کے مبائسہ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو یہی بتایا ہے تین کتابیں جو آپ میں نے اپنی سسٹر کو بیج دھی ہیں کہ آپ ان کتابوں کو سرح ادھر مولانا صاحب کو حضور میں بھی بیج دیں تو وہ تین کتابیں ہیں تین نہیں ہیں بلکہ پوری آپ کو سوس آپ کو ماخذ آپ کو دکھائے گیا ہے ان کو دکھائے گیا ہے کہ یہ ماخذ ہیں اس ماخذ کے اندر آپ کو ایک سو تین کتابیں ملیں گی آپ ان سو تین کتابوں کے اندر دیکھ لیں کہ اسماعیلی کس طرح کا نقطہ نہیں اسماعیلی جو آپ لوگوں نے تو ان کو اسماعیلیوں کو اسلامی دائرے سے ہی آؤٹ کر دیا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے کیوں ان کو وہاں سے دائرے سے باہر کر دیا ہے تو ان سارے سوالوں کے جوابات جو آپ اسماعیلیوں کے حوالے سے اٹھاتے ہیں ہر سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو اس ماخذ کے اندر کتابیں آپ کو ملیں گی ان کتابوں کے اندر آپ پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کتابوں کے اندر جو باتیں ہیں وہ اسلام دین اسلام کے تعلیمات کے مطابق ہیں یا اس سے انحراف کر رہے ہیں تو انحراف کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ٹائم کمر ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا ٹائم کمر ہو گیا یہاں پہ میں مولانا قاسم کو ایک چیز بتا دوں مولانا قاسم انہوں نے جو کتاب بھیجی ہے وہ ہے سبوت امامت اور وہ کتاب ہے علامہ نصیردن ہنزائی کی اور مولانا قاسم کو اچھے سے بتا ہے کہ علامہ نصیردن ہنزائی کو آغا خان نے خود ہی گمرہہ کہہ دیا تو ایک گمرہہ کی کتاب کا ثبوت وہ بھی آغا خان کی حوالے سے یہ آپ کو کس نے کہا میڑم یہ آپ کو کس نے کہا ہے اسماعیلی میں ہوں آغا خان کو امام میں مان رہا ہوں میں نے اپنے امام کی طرف سے ایسا کوئی فرمان میں نے سنا نہیں ہے لیکن آپ کے پاس آکے یہ کس نے کہا ہے کہ نصیردن جوہے وہ گمرہ ہو گیا ہے یہ آپ سے کس نے فتم آیا ہے ذرا آپ اس کا بتائیں اسصورس کا بھی حوالہ دے دیں یہصورس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ نصیردن ہنزائی جوہے اس کو امام نے گمرہ کہا ہے ذرا بتائیں ذرا اسصورس کا مولانا قاسم آپ بات کریں تھی میں ذرا ان کو ان کے امام کا ہی نکال کے دکھا دوں ٹھیک ہے یہ دیکھنی علامہ نصیردن ہنزائی کا بتا دیں اچھا کہا آپ نے وضاعت کر دی آپ ہنزہ سے آپ کا تعلق ہے چونکہ ہم بھی کئی غیر نہیں ہم اسماعیلی فیملی سے ہیں اور آج کل جمعت خانوں میں سخ پابندی پاکستان میں بھی اور جہاں ہم رہتے ہیں ہم بھی پاکستان میں بھی جہاں ہمارے عزیز و قارب ہیں وان ناصر الدین انزائی کی کتاب لانے پر سخ شدید جگڑا ہوتا ہے اس بات پر یہ خانہ حکمت والے میرا پھر اپنے ایک عزیز انزائی بھی ہیں اس موضوع پر نہیں جاتے حاصل موضوع پر آتے ہیں میرا سوال تھا کہ کیا خان معصوم ہے کیا ابھی تک ان سے امامت ٹرانسفر ہونے پر وہی آتی ہے کیا اللہ کی طرف سے ہے پرانی حکامات میں تبدیل ہی کر سکتے ان کے بارے میں آپ میرا جواب ہے بات پوری ہونے دیں بات پوری ہونے دیں بات پوری ہونے دیں بات پوری ہونے دیں رحمت کریم جواب کن لے آپ کا جواب میں نے سن لے آپ کی باری نہیں آئی ہے بات میں بولتے ہیں یہ تو اچھی بات نہیں آرہا آپ بولنے میں ایک لفظ نہیں بولتا ہوں علاقے درست میں اتراب آپ کہہ رہے ہو کہ میں بھی اسماعیلی ہوں کتابوں پر بینڈ لگایا گیا ہے کتابوں کے یہ کیا گیا ہے کہ آپ ایسی بات کتاب پر کوئی بینڈ نہیں لگاتا کتاب پر ہر قسم کی کتابیں ہوتی ہیں کتاب پر کوئی بینڈ نہیں لگاتا ہے ہنزہ سے باہر ہٹ کر نکل کر دیکھیں کراچی آ کر دیکھیں اسلامباد آ کر دیکھیں چترال آ کر دیکھیں جمعت خانوں میں جہاں ہنزہی نہیں ہے ایک آتھ ہر جگہ ہوتے ہیں وہاں پر جمعت خانوں میں لانے پر بین ہے آج کل نہیں لاسکتے ہیں مابندی ہے نہیں دیکھیں کتاب جمعت خانے کے اندر کتاب لے کے کیوں جائے وہ تو عبادت کرنے کی جگہ ہے تو وہاں پر تو عبادت کرنا ہے کتاب پڑھنے کا کتاب جو پڑھی جاتی ہے وہ میں اور آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ شکوک و شعبات مجھے اور آپ کو ہیں تو ہمیں کتاب پڑھنا ہوگا کتاب پڑھنے چلیں اگر ہم آپ سنیں اگر آپ کہتے ہیں کہ علامہ نصیر الدین کی کتابوں کے اوپر بینڈ ہے وہ ہم نہیں پڑھتے ہیں وہ آپ ان کا حوالہ نہیں دیتے کہتے ہیں تو انسٹوٹ آف اسماعیلی سٹیڈیس سے شائع ہونے والی ہماری بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں آپ ان کتابوں کو پڑھ لیں نہ صرف دین کرمانی کی کتابوں کو پڑھ لیں کیا کہتے ہیں شجستانی کی کتابوں کو پڑھ لیں تو ان کتابوں کے اندر آپ کو اسماعیلی مذہب کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ ساری حقائق آپ کو ملیں گے آپ کتابیں پڑھیں بغیر ادھر ادھر کی باتیں لائے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ لوگ اسمائلی جو ہیں وہ کافر ہیں یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو چکے ہیں کہ اس طرح کے دلائل باہر ادھر ادھر سے نہ آئے نا اب ان کی کتابوں سے لے کے آئے کہ دیکھیں ان کی کتابوں کے اندر یہ کہاں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ خلط ہے یہ اسلام کے دائرے میں نہیں آتا ہے اپریل تین دو ہزار تیرہ میں اپریل تین دو ہزار تیرہ میں The Ministry of Interior has banned خانہ حکمت the publication and research organization of Naseerudun Hunzai a religious leader from Hunza who is settled in Canada آپ کے جتنی بھی publications ہیں ان کو پاکہ دا Anti-Terrorism Act No. 1997 کے تحت پاکستان میں ban and terrorist organization کی 42 number list میں دیا گیا ہے even in غزر district and Hunza local people had protest against demonstration and demanded government to take action against this organization آپ خانہ حکمت کی چیزیں لا کے دے رہے ہو خانہ حکمت کو ban کیا گیا ہے 42 number per terrorist organization کے نام پر آیا ہے اس کی publication کھلے عام اگر آپ کسی کو دیتے ہو تو آپ کے اوپر case ہو سکتا ہے ابھی آپ نے جو مجھے books دی ہیں انہی books کے تحت ہم آپ پر case کر سکتے ہیں کیونکہ خانہ حکمت پاکستان میں ban ہے آپ Hunza میں بیٹھ کے خانہ حکمت کی کتابیں کیسے دے سکتے ہو دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کتابیں بینڈ ہیں ان کتابوں کے اوپر اگر بینڈ ہیں تو یہ بھی یہ کتابیں جو ہیں ہم نے کسی source سے اٹھائی ہیں کسی source کے اندر یہ کتابیں موجود ہیں اور ایک علیبلم کا کام جو ہوتا ہے وہ کتابیں پڑھنا ہوتا ہے ٹھیکنہ جو بھی کتاب ملتی ہے وہ کتاب پڑھنا ہوتا ہے تو ہم کتابیں پڑھنے میں ہمیں کون روک سکتا ہے کوئی نہیں رو سکتا ہے دوسری بات اگر ان کتابوں کوئی بینڈ ہے اگر آپ یہ کتابیں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے دوسرا بھی آپ کو حوالہ دے دیا کہ آپ institute of isma اب وہاں سے شائع ہونے والی کتابوں کے اندر آپ کو ان سوالوں کی جوابات آپ کو ملیں گے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں یہ کتابیں بینڈ ہیں ان پر نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا ان کو آپ نے بلکل نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس سمجھ میں آگے نہیں ہم ہمارے پاس سب کتابیں ہیں ہم سب کو پڑھتے ہیں نصر الدین انزائی کتابیں بھی کیونکہ study کے لئے ہم ضرور دیکھتے ہیں اچھا اب یہ آتے ہیں اصل محصول پڑھتے ہیں ہم ہر یہ تھے میں نے سوال اٹھائے تھا آپ نے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو تین کتابیں بھیجی ہیں وہ مطالعہ کریں تو دیکھیں نا آپ نے کوئی بھی سوال اٹھایا دو اور دو چار جیسے واضح صاف ہے ہم اسلام اسلام پر اٹھانے والے موٹے موٹی چیزوں جو سوالات ہیں ان کا جواب دو دو چار کی طرح بلکل واضح دو الفاظ میں آیت حدیث پڑھ کر دیتے ہیں آپ پر جب ہم سوال اٹھاتے ہیں آپ یا تو آپ کے مشنری صاحب حفظہ حسین مشنری صاحب دو گھنٹے کے ویڈیو میں جواب دیتے ہیں آڈیو میں یا آپ کتابیں بیشتے ہیں بھئی واضح کریں آپ نے موقف یہ موقف واضح کریں یہ جو دیکھیں موقف واضح حریفت اللہ کہہ رہے ہیں دو دو چار کی طرح دو چار جملے میں جواب دے دیں یہ کوئی مشکل تو نہیں یا ہاں یا نو